یہ پاکستان کا جو فلیگ ہے یعنی کہ سمجھ لیں ہمیں ہماری جان سے بھی عزیز ہے وہ جرمنی میں افغانیوں نے مطلب اسے اتارا نیچے اور انسان اسری کے سے ڈیسرسپیکٹ کیا اور ریزن یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی آب ہمارے لوگوں کو مارے تو ہم اس کا گھسا تو اتارے ہیں دنیا میں کوئی دوستی مستنی ہوتی ہے یاد رکھنا مفادات ہوتے ہیں اپنے اپنے ٹارگٹس ہوتے ہیں اس کے مطابقوں میں چلتی ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ کے اندر پاکستان کا جو کانسلیٹ ہے وہاں پہ افغان جو لڑکے ہیں جو افغانی ہیں انہوں نے حملہ کیا اور پاکستان کا جو جنڈہ ہے اس کو اتار لیا اور یہ پاکستان کی جو سلامتی پاکستان کے کانسلیٹ کے اندر پاکستان کے جو ڈیپلومیٹس ہیں ان کی سلامتی کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے جو ویانا کنوینشنل برائی کانسلیٹ افیر جو ہے فر کانسلیٹ افیرز نائیٹین سکسٹی تھی کے تحت جو افہر حکومت جو ہے وہ جس اس ملک کے اندر جو ڈیپلومیٹس ہوتی ہے جو ڈیپلومیٹس ہوتے ہیں کانسلیٹس ہوتے ہیں ایمبیسیز ہوتی ہے اس دے جاپ ٹو پرٹیکٹ دیم اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے ساتھ بھی ایسے کیا گیا تھا لیکن افغانیوں کا پاکستان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے لاکھوں کروڑوں افغانی پاکستان میں رہ رہے ہیں اللیگلی جھوٹ بول کے نیشنلیٹییں خرید کے بکوز کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ کرپٹ تھے ہمارے اپنے لوگ چور تھے میں افغانیوں کو نہیں کچھ کہوں گا اس معاملے میں جو وہ چوریاں کرتی ہیں کیوں انہوں نے وہ کیوں انہوں نے لیکن کوئیسن یہ ہے کہ کوئی افغانی افغانستان سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک وہ پاکستان نہیں آتا وہ ویزے پاکستان سے آکے لیتے ہیں وہ فلائٹوں میں پاکستان سے بیٹھتے ہیں جیسے ہی وہ برونے ملک جاتے ہیں پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ اگر افغانستان کی فوج یا افغانستان کی حکومت جس کو اٹھارہ بیس سال امریکہ اور اس کے تحادیوں نے سپورٹ کیا کہ تالبان سے لڑو اگر افغانستان نہیں لڑ سکا تو اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے اب اگر افغان نیشنل آرمی بجائے افغان تالبان کے لڑنے آپس میں لڑنے شروع ہو جائے اور جس انداز سے پولیٹیکل وہاں پہ سسٹم چل رہا تھا اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے ہمیں تو یہ تھوڑا سا بتائیں ہم پہ کس چیز کا غصہ نکالا جا رہا ہے ہم نے تو ہمیشہ افغانستان کو فسیلیٹیٹ کیے ہم نے تو ہمیشہ افغانستان کو انگیج کیے ہم نے تو ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ افغانستان جو ہے اس کا بھلا ہو ہم نے یہ کبھی نہیں سمجھا کہ افغانستان جو ہے اس کو اس کے لیے مسائل پیدا ہو اب آپ اگر فرینکفورٹ کے اندر پاکستان کی فسیلیٹی پہ حملہ کریں گے تو اسے کیا ہوگا ٹھیک ہے جرمن آثورٹیز جو ہیں سننے میں آیا ہے کہ بہت سارے افغانیوں کو نکال رہے ہیں اگر آپ اللہ اللہ کر کے اپنے ملک سے نکل گئے ہو آپ کو نئی آپرچورٹیز مل رہی ہیں یورپ میں امریکہ میں فرانس میں جرمنی میں تو آپ ان فسیلیٹیز کا فائدہ اٹھا کے ترقی کے راستے پر چلیں آپ کو زندگی گزارنے کے موقع دیئے گئے ہیں آپ کبھی پاکستانیوں پہ حملہ کر دیتے ہو کبھی کسی اور پہ حملہ کر دیتے ہو کبھی کسی اور ہمارا ان چیزوں پہ کیا لینا دینا ہے میں تو ہمیشہ حیران ہوں میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جتنا نقصان ہوا ہے جتنا نقصان پاکستان کو افغانستان کا نیبر ہونے کا ہوا ہے میرا نہیں خیال ہمارا ہمارا تو سب کچھ تباہ و برباد باہر کے ملک میں ہماری امیج اتنی گندی بن گئی ہے ان کے جرنیل کنیل کہتے ہیں کہ ہم انہیں پیسے دیں تو یہ اپنی ماں بیئی ڈالیں گے اتنی گندی امیج ہماری بن چکی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم بھی آتے ہیں اگر پاکستان کو گالی ہے وہ مجھے گالی ہے اگر پاکستان کو بڑا بلا کہا گیا وہ آپ کو بڑا بلا کہا گیا تو دل ڈکتا ہے لیکن اس کا ہمیں ہم خود رسپونٹری مقابی ہونا چاہیے اور چھوٹے لیول سے رؤید ہے جب یہ چھوٹے لیول سے کرپشن ختم ہو گی آیستہ آیستہ اوپر لیول تھا جائے گی ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے دن سے ایسے نہیں ہم پھولے بھول لیول حکمران پھر ہم ہوں گے جبکہ مجھے پہلے جی اچھا مجھے بتائیں افغانستان اور پاکستان کی جو نفرت چل رہی ہے نفرت کہہ لیں یا میس انڈرسینڈنگ کہہ لیں یا غصہ کہہ لیں اس کے ذمہ دار کوئی اور کنٹری ہے نہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی انڈیا افغانستان کو پیسے دیتا ہے ہمارے حکمران ہی رسپونسی بل ہیں ٹھیک ہے تو اگر بات سنیں وہ پیسے دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم پاکستان ان کے ساتھ محبت کر رہے تو پھر وہ پیسے کو دیکھیں گے یا ہماری محبت کو دیکھیں گے یہ چیز ہے مطلب ایک لاجیکل بات ہے یہ میرے اگر بھائیں ہیں لیٹس پوز یہ میرے بھائیں ہیں اور کوئی دوسرا آگے انہیں پیسے دے کے لو جی اس کا نقصان کرو یہ سوچے گا کہ بھئی میں اس نے آج تک میرا نقصان نہیں کیا سوہیب نے میں کیوں کروں کہیں نہ کہیں میری سائیڈ سے کچھ غلط ہوگا تو وہ سوچے گا کہ بھئی ٹھیک ہے میں بھی بدلہ لیتا ہوں یہ بہتری یہ چینج یہ کیسے آسکتا ہے اگر عام پاکستانی پوز ہم پوچھیں یہ بھائی سے یا کسی سے پوچھیں تو وہ آگے سے یہ کہیں گے نہیں بھائی یہ ساری انٹرنیشنل سالش ہے یہ ہوتی جو ان سے ہیں کافر پاکستان عمل مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں آپس میں بات تو یہ ہے کہ نہ وہ ہمارے اندر مومن ہے ہاں وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلم ہیں ٹھیک ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنے والا یہاں کوئی ہے نہیں اعترام کرنے والا یہاں کوئی ہے نہیں ایمانداری سے چھتنے والا ہمارے قوانین کیا اسلام کی اوپر نے آپ آپ بتا ہے نہیں بینکنگ سسٹم ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے اس کے علاوہ بھی ٹھیک ہے اگر ہم یہاں بے نظیر کی بات کر لیں تو بے نظیر نے کہا تھا یہ جابرانہ سسٹم ہے اسلام کا ٹھیک ہے لیکن یہ عام پاکستانی کا اس میں کیا قصور ہے یہ میرا بھائی ہے یہ سارے جو میرا بھائی ہیں ان کا کیا قصور ہے ہم خود صحیح نہیں ہوں گے ہمارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہم خود صحیح نہیں ہیں ایم آفغانی جنڈے وہ آفغانستان کے لیے آتے ہیں پاکستان میں رہ کے آفغانستان کے جنڈے لہرائے جاتے ہیں پاکستان میں رہ کے آپ پشتون تحفظ مومن اگر دنیا کے کسی کونے میں موجود ہے تو بھائیہ اس میں ہمارا کیا کام ہے آپ پاکستان کے رمبیسیوں میں جا کے کیوں گس ہو گئے بھائی اگر ایک بندہ پاکستان میں مارا گیا ہے کسی وجہ سے اس کی اپنے پراپٹی کے رولے دولے ہیں تو اس میں پاکستان کی حکومت کا کیا لینہ دینا پہلے ان لوگوں نے جو ہے وہ پشتون تحفظ مومن والوں نے جرمنی کے ہمارے کانسلیٹ کے بعد گھالیاں نکالی ہیں براولا کار حکومت کو افواج کو اداروں کو اور پھر اس کے بعد انہوں نے اندر گزائیں یہ تو پھر دنیا میں یہ تو ایسے تھوڑی ہے ابھی بھی اس وقت بھی جب میں بات کر رہا ہوں لاکھوں افغانی انتظار کر رہے ہیں برطانی اور امریکہ جانے میں وہ کون فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں وہ برطانی اور اکسان پسیلیٹ کونتھ